سنگانہ میں جویلری سوروم پر فائرنگ و میسیج کا رنگداری مانگنے کے معاملے میں بائیک سوار بدماثوں کو پولیس نے کیا گرفتار سنگانہ کسبے کے مکھے بجار میں بودوار دیڑ سامکو بائیک پر آئے بدماثوں کی رنگداری کے لیے دہست فلانے کی رادر سے ایک جویلری سوروم پر فائرنگ کی گنیمت رہی کی گولی کسی کو نہیں لگی فائرنگ کے بعد بدماث بائیک سے بھاگ گئے پولیس نے سوسنا ملنے کے بعد ڈیڑھ گنٹے میں ہی تین نو بدماثوں کو بورڈر کے پچیری گاؤں سے پکڑ لیا ایس پی سیام سنگھ نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ سنگانہ میں جویلری سوروم پر فائرنگ کرنے کے معاملے میں پولیس نے روزڑا نیواسی روی راہول ارف سکھا وہ ہرکیس کو پکڑا ہے جس میں راہول ارف سکھا گوجر ڈیڑھ سال پہلے نانول ہریانہ کے مہابیر چوک پر اپنے ساتھوں ساتھ فائرنگ کرنے کا بھی آروپی ہے جانکاری کے نصار سنگانہ کے میں بدماثوں نے جویلری سوروم پر فائرنگ کرنے سے پہلے جویلر سے تیس لاگ روپے کی رنگداری کی مانگ کرتے ہوئے وارسپ پر میشیج کر جان سے ماننے کی دمکی دی ایک بدماث نے اپنا نام سکھا بتایا اس کے چند منٹ بعد ہی دکان کے سامنے ایک بائیک آ کر رکھی جس پر دو یوک سوار تھے ایک بائیک پر بیٹھا رہا تو دوسرے نے اتر کر جویلری سوروم پر فائرنگ کر دیا اس کے بعد دونوں بدماث بائیک پر سوار ہو کر باگ گئے سوچنا پر تھانہ دکاری بزنا رام موقع پر پہنچے اور جلے میں ناکہ بندے کرائی بندماسوں کو ہریانہ میں گھرنس اسے روکنے کے لیے کچھے راستوں پر بھی پولیس جوانہ کو تینات کیا قریب ایک ڈیٹھ گھنٹے میں ہی تینوں آر اوپیوں کو ہریانہ بوڈر کے پچیری گاؤں کے پاس پکڑ لیا گھور طلب ہے کہ بدماث نے فائرنگ کرنے سے پہلے تھانے کے پاس ہی ایک کپڑا ویپاری کو فون پے کے جاریے چوبیس سو روپیا نگر لیے تھے اس کے بعد بدماث نے جویلرز کو وارسپ میسیج کیا جس کے کچھ سمیہ بعد ہی جویلری سو روم کے سامنے فائرنگ کر دی گھٹنا کی جانکاری ملنے پر جس ویپاری سے بدماث نے فون پے کے جاریے پیسہ ٹرانسفر کر نگدی لیتی اس ویپاری نے ہی پولیس کو اس نے سوچنا دی جسی ادار پر موبائل نمبر لوکیشن ٹریس کر پولیس نے کاروائی کی پولیس ادھیک سکت شیام سنگھ نے بتایا کی پولیس دو منٹ بھی لیٹ ہو جاتی تو ہریانہ میں آر اوپی بھاگ سکتے تھے رنگداری کے لیے فائر کرنے کی گھٹنا چونیتوں سے کم نہیں تھی جیسے ہی ایس پی کو پتا چلا تو ہریانہ بورڈر چھٹے تھانوں میں ایس پی نے سویہ فون کر کے مکھے راستے سے کچھے راستے پر ناکابندی کرائی وہی سگن تلاشی عبیان بھی شروع گیا سنگھانہ تھانا ادھیکاری بزنہ رام کے نیترتوں میں پولیس کی ٹیم آر اوپیوں کی پیچھے لگ ہوئی تھی جہاں پر پولیس نے بدماسوں کو پچری گاؤں کے پاس سے پکڑا دو منٹ بھی دیری ہو جاتی تو بدماس ہریانہ بھا جاتے اس طرح پولیس واردات روکنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے سنگھانہ کے مین مارکیٹ میں مالکسی جیلس کے سامنے دو بدماسوں نے پانچ بچ کے بیس منٹ پر ہوا میں پھائر کیا تھا اور اس سے پہلے سات آٹھ منٹ پہلے انہوں نے مالکسی جیولس کے مالک کو وارسپ پر میں سے ڈالا تھا تیس لاکھ کی رنگداری کا پولیس کو جیسے اطلاع ملی اور جیسے میرے سنگھانوں آیا ہم نے جو آس پاس کا علاقہ تھا اس کو سیل گیا اور ناکامندی کی اور تلاسیق ابھیان چلایا یہ ہریانہ کی طرف بھاگتے ہوئے تین آر اوپی کو وہاں ایسٹو پچھری نے وہاں پکڑ لیا پکڑ کر کے ہمیں تصدیق کی گئی تو وہی شامل تھے پرکڑ اندرج کر کے ان کو گفدر کیا گیا ہے ان کا آگے انسندان کر کے ان کے احتیار کے بارے میں اور ان کے جو بھی گٹنا میں کس پرکار سے یہ لوگ انہوں نے ہو رہے ہیں ایسے نئی نئے لڑکے کیسے گٹنا ہی کر رہے ہیں اس سمد میں جان کر کیا ہے موسیقی موسیقی